ناظرین آداب میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رونق رمضان میں دلی خیر مغدم کرتا ہوں آج ہم بات کریں گے رمضان کی اہمیت کے بارے میں اور اس پر گفتو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ لیں حیدرباد سے مفتی سید عمر عابدین صاحب مفتی صاحب آپ کا بہت بہت خیر مغدم ہے اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو آج کا ہمارا عنوان ہے رمضان کی اہمیت اس پر آپ روشنی ڈالیں اسلامی کیلنڈر کے مطابق رمضان مبارک کا مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نہیں بلکہ پچھلے انبیاء کی زندگی میں بھی اگر دیکھا جائے تو رمضان کی بڑی اہمیت نظر آتی ہے قرآن مجید نے اس ماہ کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن خدل للناس و بینات من الہدى والفرقان یہ سور بخرا کے آیت نمبر ون ایتی فائیو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومزانی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اپنے اندر رکھتا ہے اور ہدایت کی دلیلیں اس میں موجود ہیں سچ اور حق اور باطل کے درمیان فرخ کرنے والی کتاب ہے تو اس آیت سے ہمیں ایک اہم میسج یہ ملتا ہے کہ رمضان اللہ بارک کا پورا کا پورا مہینہ اصل میں قرآن مجید کے نازل کیے جانے کا جشن ہے اور اسی لیے تراویح کی نماز رکھی گئی قرآن کی تلاوت کی بڑی اہمیت و فضلت ہے تو ایک بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اسی مہینے میں نازل ہوا اور یہ اللہ کی سب سے سچی اور آسمانی کتاب ہے سب سے آثنٹک ہے مستند کتاب ہے دوستری بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ جو جویوش تھے جویوش ہیں ان کے لیے بھی عیسائیوں کے لیے بھی یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انزلت صحف ابراہیم علیہ السلام فی اولی لیلتی من رمضان کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو سکرپچر دیے گئے تھے وہ رمضان کی پہلی شب میں نازل کیے گئے تھے اسی طریقے سے طورات جو ہے وہ اس ماہ میں نازل ہوئی کہتے دو یا تین رمضان کو گویا کہ نازل ہوئی تھی انجیل اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئی اور اسی طرح قرآن مجید اسی ماہ مبارک میں نازل کیا گیا تو اس طرح یہ دیکھتے ہیں کہ پشلی اہم ترین آسمانی جو کتابیں رہی ہیں وہ سب قسم اسی مہینے میں اتاری گئی تو اس حیثیت سے آپ نے دیکھا کہ رمضان مبارک کا مہینہ بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے تیسری بات جو میں اس مناسبت سے کرنا چاہوں گا یہ اصل میں ایک اینول ٹریننگ پروگرام ہے سال بھر ہم زندگی کی مختلف سرگرمیوں اور دوڑ دھاگ میں لگے رہتے ہیں لیکن رمضان مبارک کا مہینہ آ کر ہمیں پیوری فائی کرتا ہے ہمیں ایک نئی اپورچنیٹیز ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں اپنی زندگی کا جو مین گول ہے جو اصل آپجیکٹیوز ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں اور خالق اور مخلوق کا رشتہ ایک دوسرے سے جڑے جو کیریئیٹر اور کیریئیشن ہیں ان کے درمیان ایک رشتہ ہموار ہو اسی طرح رمضان مبارک میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر سلف ڈسپلین یہ پیدا کرتا ہے عام دنوں میں انسان اتنا ٹائم کا پابند نہیں ہوتا لیکن رمضان میں اس کو پتا ہے کہ ایک منٹ بھی اگر تہری میں تاخیر کی جائے تو روزہ نہیں ہوگا اور ایک منٹ پہلے اگر افطار کرنی جائے تو روزہ صحیح نہیں ہوگا چاہے دن پر انسان بھورا بھوکا رہے تو اس سے انسان کو یہ ٹریننگ دینا جس کو سلف ماسٹری کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی ایسی ٹریننگ ہو کہ وہ اپنے کاموں کو اورگنائز کر سکے اپنی زندگی کو ویل اورگنائز کر سکے ایک اور چیز جو رمضان مبارک سے ہمیں حاصل ہوتی ہے اور بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم ایک ایسے انسانی سماج میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں نابرابری ہے یعنی کہ کچھ غریب ہیں کچھ دولت مند ہیں کچھ لوگ پارٹی لائن سے نیچے زندگی گزارتے ہیں کچھ وہ لوگ ہیں جنہیں کھانے کو نانشہ بینہ ہوئے اثر نہیں ہے تو جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور اس وقت ہمیں یہ ریالائزیشن پیدا ہوتا ہے کہ ہماری سماج میں بہت سے غریب اور ضرورت مند اور نیدی لوگ ایسے ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا دستیاب نہیں ہے ہم جب بھوکے رہیں گے تو ہمیں غزہ اور فلسطین کے مسلمان یاد آئیں گے جہاں جو انسانی سب سے بڑی جیل ہے اور جن کا کھانا پینا تک بند کر دیا گیا جن کے لیے سارے راستے بند کر دیا گیا کہ وہ کیسے بھوک پیاس کو برداشت کر رہے ہیں یہ جو ایکٹیوٹی ہے فاسٹنگ کی اس سے انسان کے اندر ایک سمپتی اور ایمپتی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور یہ ایسنس آف پین لوگوں کی تکلیف کا حساس ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس طرح رمضان و بارک مختلف حیثیتوں سے یعنی کہ سلف ماسٹری کے حوالے سے سپریشوارٹی کے حوالے سے خالق اور مخلوق کے رشتے کے حوالے سے انسان اور انسانوں کے تعلق کے حوالے سے ایک بہت ہی بہترین انویل ٹریننگ پروگرام ہے اور اصل جو بات ہے کہ قرآن مجید اور دوسری آسمانی کتابی اسی مہینے میں نازل کی گئی جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم مہینہ ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ادرك رمضان ولم یخفر له جس نے رمضان کو پا لیا اور اس اپورچنیٹی کے ملنے کے بوجود وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے اور ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جانے والوں میں سے ہے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی بسٹ اپورچنیٹی ہے ہمیں اس کا بی بسٹ یوٹیلائزیشن کرنا چاہیے ویل آرگنائز انداز میں تاکہ ہم ہمیں پتہ نہیں زندگی ہم سے وفا کرے گی یا نہیں کرے گی اگلے سال بھی ہمیں رمضان نصیب ہو گیا یا نہیں تو کم سے کم اسے بی بس رمضان کے طور پر منائے جائے اور پہلے سے بہتر رمضان کو اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے بہت بہت شکریہ عمر عبدین صاحب کہ آپ نے رمضان کی اہمیت پر روشنی ڈالی آپ کا بہت بہت شکریہ تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام رونق رمضان فلال یہ پروگرام اب یہی پہ ختم ہوتا ہے اس ایک ساتھ اپنے دوست احمد راہل پاشا کو اجازت دیجئے آدھ آپ